اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح پروسیسر کو بائی کرنا چاہیے اگر آپ مارکٹ میں جاتے ہیں بائی کرنے کے لیے انڈ ڈسکلیمر صرف یہی ہے کہ یہ ایک یوسٹ پروسیسر بائی کرنے کی گائیڈ ہے یہ نا کہ آپ نیو پروسیسر نکال کے اس میں یہ سب چیزیں چیک کر رہے ہو تو بلکل بے وکوفی ہوگی اور جو جو میں یہاں پر سٹیپس بتانے والا ہوں وہ بیگنر لیول سے لے کر بہتکل ایڈوانس لیول تک ہیں تو ویڈیو کو کہیں پہ بھی سکپ نہیں کرنا ادر وائز پروسیسر لیا اور وہ پھٹ گیا تو میرا کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی سہر جوک سا بات پھٹا پھٹا تو نہیں ہے مسئلے آجاتے ہیں تو انہی مسئلوں کا حل یہ ویڈیو ہے تو ویڈیو کا لازت تک ضرور دیکھنا چینل پر نہیں ہو تو پھٹا پھٹ سے کر دو چینل کو سبسکرائی اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو بھی کر دو پریس اس کی لوا بھائی کو کر دو اسٹیگرام پر فلو ییس وہاں پہ میں سب چیزیں اپنوڈ کرتا ہوں اور کوششن بھی پوچھ سکتے ہو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کس کمال کی ویڈیو کو خیر یار آواز بہت زیادہ عجیب کر دی ہے تو سمپلی آتے ہیں یہاں پر اپنے پہلے سٹیپ کی طرف پہلا سٹیپ ہے ہمارے پاس یہاں پر کومبیٹیبیلٹی یہ کیا ہوتا ہے یا ٹینشن کیوں لے دی ہو چینل پر آؤ سب پتا ہوں گا نا یار سو بیسیکلی پروسیسر بھائی کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کون سا پروسیسر بھائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ جاننے کے لئے آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کس رینج میں آپ کو کون سا پروسیسر بھائی کرنا ہے کس تاسک کے لیے بھائی کرنا ہے یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اور سیکنڈلی آپ کے پاس مدربورڈ کون سا ہے یہ ناو کہ آپ کے پاس مدربورڈ کو یو رہے اور آپ پروسیسر کو یو لے رہے ہیں اور پھر نیچے کومیٹ کے مجھے بولے پین یہ اس میں لگی نہیں رہا تو اس میں بھائی میرا کوئی فالٹ نہیں ہوگا آپ نے پروسیسر وہی بھائی کرنا ہے جس کا مدربورڈ آپ کے پاس موجود ہو یا آپ نے سیم اسی مدربورڈ والا پروسیسر بھائی کرنا ہے سیکنڈلی یہاں پر بات کرتے ہیں اب کنڈیشن کی مین فیکٹر کنڈیشن پروسیسر کی کس طرح چیک کرتے ہیں یہ بلکل سیمپل سین ہے پروسیسر کو ہاتھ میں لو پروسیسر کو ہی لینا بائیدہ وے اور اس کے اوپر دکھو کوئی زیادہ سکریچس نہ ہو اور جو آپ کو سامنے پروسیسر کا نیم ہے یا جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ایچ اور ایوریتنگ آپ کو پرفیکٹ دکھ رہی ہو بیک سائٹ پہ جو اس کی پینز ہیں اگر تو ایم ڈی کا تو آپ کا پینز دیکھنے کو ملیں گی ان پینز کو دیکھنا کہ وہ بریک وغیرہ نہ ہو اور باقی اگر دوسرا انٹل کا پروسیسر ہے تو دیکھنا کوئی شیڈ وغیرہ نہ ہو یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی یہاں پر آپ کو ٹوٹا پھوٹا وہ سین نہ ملے نا یار مطلب پروسیسر بائی کر رہا تو چیز صحیح ملے نا یار سمجھ جو نا میری بات کو اس طرح یہاں پر کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں تھرڈ چیز جو یہاں پر بہنسٹ ایمپورنٹ ہے وہ ہے پرائیس تو بھئی پرائیس کیا ہونی چاہیے پروسیسر کی سب سے بیس طرح یہ ہے مارکٹ جاؤ اٹلیس پانچ شاپس کو وزٹ کرو پانچ میں سے کسی ایک شاپس سے بائی کر لو جہاں پر آپ کو کنڈیشن وغیرہ سب چیزیں ٹھیک دیکھنے کو مل رہی ہو اور پرائیس بھی یہاں پر آپ کو ٹھیک دیکھنے کو مل رہی ہو اگر تو وہ آپ سے ہزار دو اوار اوپر لے رہے اور چیز صحیح دے رہے then میرے خیال میں آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے یار زیادہ بہتر وہی ہے otherwise آپ یہاں پر یوٹیوب میں ویڈیوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں میری بھی ہیں اور بھی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر دیکھنے کو مل جائیں گی جن پر آپ کو ایک پرائیس گیس مل لے گا کہ ایک پروسیسر کی پرائیس کیا چل رہی ہے نیرس چیز یہاں پر ہے ہمارے پاس پرفارمنس سمپلی آپ نے پروسیسر کو لینا ہے مطلب لگانا ہے پی سی میں یار اور اس کے بعد جا کر اس میں پرفارمنس وہاں پر دکھان میں بیٹے بیٹے چیک کرو کہ آپ کو کس قسم کی پرفارمنس دیکھنے کو مل رہی ہے سی پیو زیٹ نامی آپ کو ایک اپلیکیشن دیکھنے کو ملے گی اس پر آپ کو پروسیسر کی تمام ریٹیلز دیکھنے کو مل جائیں گی اور یہاں پر آپ کو اس کے تمام دیگر انفرمیشن بھی دیکھنے کو مل جائے گی لائک ٹیمپریچر وغیرہ جو کہ موسٹ ایمپورنٹ چیز ہے کہ وہ ٹیمپریچر نومل آپ پر کتنا پروائیٹ کر رہا ہے اور گیمنگ کے دوران یا پھر ایڈیٹنگ کے دوران کتنا پروائیٹ کر رہا ہے تو یہ چیز بھی کافی زیادہ میٹا کرتی ہے کہ آپ نے سب چیزیں اس ٹیم بیٹھ کے چیک کرنی ہے اور ایک اور چیز اب یہاں پر چیک کر دینا کہ پروسیسر آپ کا آور کلوک نہ ہو یا اگر ہے بھی تو کس طرح کی بیسیکلی آور کلوکنگ سے آپ کی پروفرمنس توڑی بوسٹ رہا دی ہے اور کچھ ہی پروسیسر ہوتے ہیں جو کہ آور کلوک کو سپورٹ کرتے ہیں اور اگر آور کلوکنگ ٹھیک طریقے سے نہ ہوئی ہو تو یہاں پر آپ کی پروسیسر کی لائف سپن تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ یوز کی طرف جا رہے تو آپ آور کلوک پروسیسر کو نہ ہی بائی کریں تو زیادہ بہتر ہے یہ سٹل میرا اپینین ہے ونہ آپ نے بائی کرنے آپ کی چیز ہے یار پیسہ ہے دباؤ لگاؤ میرے تو یہ چیز یہاں پر اچھی طرح آپ نے چیک کر لینی ہے نیکس ٹنگ یہاں پر بینچمارک ٹیسٹنگ ہے اس میں بیسکلی آپ بینچمارک چیک کریں گے اپنے پروسیسر کو لے کر آپ یہاں پر سپلی گیمز کو پلے کر سکتے ہیں کہ گیم کے دوران آپ کو کتنا ٹیمپریچر یا کیا پرفارمنس دیکھنے کو مل رہی ہے جو بات بولی ہے یہاں پر وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں اسی میں میں ایک چیز انکلوڈے کرنا چاہوں گا تو آج کل مارکٹس میں یہ کیم ہو رہا ہے جو کہ آپ کو گرافیس کارٹوں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ گرافیس کارٹ کا نام کچھ اور ہوتا ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے سمجھ رہو نا میری بات کو تو یہاں پر بائیوس میں لگے چینجز ہو سکتی ہیں پروسیسر میں بھی ہوتی ہیں میرے پاس انسٹرگرام پر یہاں پر کافی ریلز وغیرہ آئے تھی اس چیز کو دیکھ کر کہ کس طرح آپ بائیوس چینج کر سکتے ہیں تو سمبلی آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو پروسیسر آپ بھائی کر رہے ہو اس کے سپیسیفیکشن نیٹ پر چک کر رہو جو سپیسیفیکشن وہاں پر نیٹ میں کوئی شو ہو رہے ہیں وہ ہی آپ کو پروسیسر کے ان پیسی میں شو ہو رہے یا نہیں ہو رہے اگر تو وہی سپیسیفیکشن شو ہو رہے پروسیسر وغیرہ بھائی کر لیا ہے کوئی ایشو والی بات نہیں ہے مین چیز جو آپ نے چک کرنی ہے وہ یہاں پر تھرمل پیس کی ہے پروسیسر بھائی کرنے کے بعد اچھے طریقے سے تھرمل پیس ضرور لگا دینا اور یہ بائی دہوئے یہ نو کے پروسیسر بھائی کیا ادھر ہی تھرمل پیس لگا کے گھرہ کے لگا رہے ہو ایسا نہیں ہوتا جہاں پیسی میں لگا رہے ہوں تو بھی آپ نے یوز کرنا ہے اور اگر شاپ کی پر لگا رہا ہے تو اچھے دیکھنا کہ وہ صحیح طرح اپلائی کر رہا یا نہیں کر رہا تھرمل پیس اپلائی نہیں کر رہے گا اگر ہیٹ سنگ پر بھائی نہیں ہوگی تو آپ کا پروسیسر چلتے بند بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جب زیادہ ہیٹ پروڈیوس کرے گا تو کوئی نہ کوئی تو بندہ ہونا چاہیے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے جس طرح میری لائف میں کوئی نہیں ہے لیکن آپ کے لائف میں کوئی نہ کوئی یسا بندہ حضور ہوگا جو آپ کو تھنڈا کر دیتا ہوا تو سیم اسی طرح پروسیسر کو تھنڈا کرنے کے لیے اور این ممکن ہے کہ آپ کا پروسیسر کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے تو اس چیز کو مائن میں رکھنا اتنے ہی پروسیسر بھائی کرنا جو آپ کا پیسی بندہاش کرتا ہو برنا آپ نے سیمپلی یہاں پر اپنی چیزیں وغیرہ چینج کرنی نہیں ہے جو کہ اس پروسیسر کو سپورٹ کر دی ہوں تو دیٹ سیئرز فون ویس ویڈیو اگر آپ اس طرح فولو کرتے ہیں تو آپ کا پروسیسر نہیں پھٹے گا بھائی اور مطلب نہیں خراب ہوگا یار یہی باتیں ہیں اور اگر تو اس ویڈیو سے کوئی سمجھ ملی ہے اور فائدہ ہوا ہے تو چینج کو سبسکرائب فٹا فٹ سے کر دو اور اسی طرح اگر آپ نے گرافلس کرنے بارے میں جاننا ہے کہ وہ کس طرح بائی کر سکتے ہیں آپ آن لائن تو سامنے آپ کو ویڈیو دکھ رہی ہوگی آپ یہ کلک کر کے جان سکتے ہیں اور سیم گرافلس کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے دکھ رہی ہوگی